اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ساتھ میں ہوں آپ کے ادھر علی شاہد اگران ہے جیوائن رو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج اس ٹاپی کو دوستو میں بات کروں گا وہ ہے سستہ اور بہترین ونڈا تین لوگوں کے لیے ونڈا بتاؤں گا خاص طور سے سنیے گا میری بات تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں تین طرح کے لوگوں کے لیے ایک جو اپنا جانور قربانی پر سیل کرنے کے لیے پالنا ہے ان کے لیے ایک ان کے لیے جو اپنا جانور قربانی پر سیل کرنے کے لیے پالنا ہے دو وہ جو اپنا ونڈے کو اکنومی کا لکھنا چاہتے ہیں سستہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اور تیسرا وہ جن کے پکرے جو ہے ہیوی دانا حضم نہیں کر پا رہے ان کے لیے تو یہ تینوں لوگ جو ہے یہ ونڈا جو ہے بنا سکتے ہیں اور ونڈا جو ہے چلا سکتے ہیں ہم نے گھر میں بہ آسانی اور جو ہے بلکل ان کا ایکسپینس بھی جو ہے وہ ہلکا رہے گا اور جو ہے آسانی سے جانور انشاءاللہ پل جائیں گے اور آہستہ آہستہ قربانی آلے دوستوں کے لیے آہستہ آہستہ ہم اس کو ہیوی کرتے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو وقت کے ساتھ بتاتے جائیں گے اپنے اس کو جو ہے ونڈے کو ہیوی کرنا ہے صحیح ہے ابھی فیلال تین سے چار مہینے یہ ہی ونڈا کنٹینیو چلے گا سردی میں بھی یہ چلے گا میں آپ کو ابھی ہوتا دوں گا کہ اس کو اب ڈاؤن کس طرح کرنا ہے اور ویڈیو میں پورا ونڈا بنا کے دکھاؤں گا آخر میں ایک جانور کا کیا جانور اس کو کتنا کتنا دینا ہے ڈاؤنٹینی میں ساری سیدھے سائیڈ میں لکھ دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اچھی سماجھ آ جائے صحیح دوستو تو ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کی ہیل پوری ہو سکے آپ لوگوں کو کچھ سوال پوچھنے کی ضرورت نہ رہے صحیح دوستو چلتے ہیں سیدھا ونڈا بنانے کی طرف تو دوستو سب سے پہلے جو چیز لینا ہے وہ آپ نے لینا ہے چنے کا چھلکا اس کو جو ہے پنجاب میں سوری بھی کہتے ہیں اچھا سکر گیا ہے یہ میں نے جو ہے نا یہ یہ ناب بنایا ہے اپنا ایک پیالے گا مجھے اس کا ویڈ پتا ہے اچھا ویڈ کس طرح پتا ہے اس پیالے میں کتنا ویڈ ہے وہ ہی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو مجھے اس لیے پتا ہے اس کا ویڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کیا ہے یہ آپ نے رکھ لینا ہے ویڈ مشین ہلکی والی لے لینی ہے اگر زیادہ جانور ہے تو زیادہ جانور نہیں ہے تو مکس دانا بتاؤں گا اینڈ میں وہ بنا کے رکھ لینا ہے یہ بند ہو گیا اب اس کا ویڈ آیا اب یہ اس کا ویڈ آٹومیٹک ابھی فیلال مائنس پہ ہو گیا صحیح یعنی 38 گرام جو اس کا ویڈ ہے یہ یہ ویسی مائنس کر دے گا صحیح اب میں نے اس کو جو ہے یہ یہ جو ہے ناپ لیتا ہوں گا ایک دفعہ ناپ لیا اب آپ دے سکتے ہیں یہ دوستو گرام اس میں آ رہا ہے تو بس ایک دفعہ ناپنا ہے آپ نے ہر بار ناپنی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح سے اس لئے بتانے کا مقصد یہ ہے میری ساری چیزیں جو ہیں اس سے نپیم یہ مجھے پتا ہے اس میں کتنا جو ہے ویٹ آتا ہے صحیح نا ہر چیز کا الگ الگ چیزوں کا الگ الگ ویٹ ہوتا ہے تو مجھے اس سے میں نے ناپ بنا لیا اس طرح آپ بھی ناپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بعد بیٹ ماشین نہیں ہے اور ایک دو بگ رہی ہے کیونکہ زیادہ تر شاکین میرے ویڈیو دیکھنے والے جو ہیں وہ گھر کے ہی ہوتے ہیں صحیح ہے تو ان دوستوں نے کیا کرنا ہے تو دوستو دوسرا جو آئیٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ملا کے رکھ لیا ہے اور اس میں جو ہے بیسکلی جو ہے وہ دلیا ہے اور جو ہے گندوں کا دلیا اور مکعی مکس سے آپ دیکھ سکتے ہیں گندوں کا دلیا اور مکعی مکس سے اس کے اندر صحیح ہے جو ہمارا سب سے مین آئیٹم ہے نا یہ جو ہے مکس کر کے رکھتا ہوں ہمیشہ صحیح ہے بھوری اٹھا گے اچھا اس میں کیا ہے چتنا کونٹیڈی میں مکعی وہ اپنا گندوں کی لیتا ہوں دلیا کی اس کی آدھی کونٹیڈی جو ہے نا دوستوں وہ اس کی آدھی کونٹیڈی میں لیتا ہوں اپنا اللہ بھلا کرے مکعی کی کٹر مکعی ڈالتا ہوں اور گندوں کا دلیا یہ آگئی اس میں چیزیں صحیح دوستوں اس کے علاوہ ہم اس میں مکس کریں گے آپ کے سامنے اپنی چوتھی چیز دوستوں یہ کیا ہے آپ کے سامنے یہ ہے دوستوں مینرل مکچر اور میں جو ہے یہ میزان کمپنی کا یوز کرتا ہوں آپ دے سکتے ہیں تو آپ لوگ چاہیں تو یہ یوز کر سکتے ہیں ویسے تو میں یوز نہیں کر سکتا پہلے لیکن اب جو ہے مسئلہ یہ دانہ اس کالٹی کا آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں یوز کرنی پڑ نہیں ہے بندہ جو ہے جانور جو ہے کمزور ہوتے رہتے ہیں کیونکہ بندہ بھی ہلکا رکھا ہوا ہے ہم نے تو مینرل مکچر ہمیں ملانا پڑے گا اس کے اندر کیونکہ بندہ ابھی ہلکا ہے زیادہ بندہ ہے نہیں ہے سمجھ رہا ہے ہی بھی مطلب بندہ تو کونٹیڈی میں بہت ہے لیکن ہے بھی نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں جو ہے یہ لگانا پڑے گا جانوروں پر مینرل مکچر میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ کھل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کھل جو ہے ایک جانور کے لئے آدھا پاؤ اگر بخرا آپ کا نورمل حضم کر رہا ہے آدھا پاؤ کھل بہت ہے اگر زیادہ بڑا بخرا ہے تو اس کے لئے ایک پاؤ کھل اناف ہے ایک ٹائم کے دانے کے لئے تو تو اس حساب سے آپ نے اس میں کھل ایٹ کر لی نہیں ہے اگر آپ کھل ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کھل کی کھل ایٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹاکسین بائنڈر لازمی چاہیے گا کھل ایٹ کر رہے ہیں تو اس تو یہ سلوہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے use کر رہا ہوں ٹاکسین بائنڈر صحیح ہے اس میں use کر سکتے ہیں آپ سمجھ لیں اگر آپ کے پاس اس پر بیٹ لکھا ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس اگر چھ ساتھ بکروں کا آپ دانا بنا رہے ہیں آٹھ بکروں کا دانا بنا رہے ہیں تو ایک ٹیبل اسپون انف ہے ساتھ بکروں کے دانے میں ٹاکسین بائنڈر اور خاص طور سے اگر آپ کھل دے رہے ہیں تو لازمی ڈالیں کھل نہیں دے رہے تو نہ بھی ہو تو کوئی issue کی بات نہیں ہے اتنی بڑی صحیح ہے دوستو تو اس میں ابھی تک ہم جو ہے ایک دو تین چار پانچ چیزیں ملا چکے اب چھٹی چیز اس کے اندر ملائیں گے ہم تو دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے چھٹی چیز جو ہے وہ ہے بھوسا اور گندوں کا بھوسا ہے تو دوستو یہ بھوسا رکھنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جانوروں کو جو ہے سستا آئیٹم ہے بھوسا اور ان کا پیٹ بھر جائے ویسے بھوسے کے اندر آپ نیوٹریئنس دیکھیں نیوٹریئنس اتنی زیادہ نہیں ہوتے سمجھنے لیکن یہ پیٹ بھڑنے کے لئے دی جائے جانوروں کو تاکہ ان کا پیٹ بھڑ جائے اور بھوسے سے فائدہ یہ ہوتا ہے بھوسا حضم کرنے میں آسانی کرتا ہے بھوسا حضم آسانی سے ہو جاتا ہے تو جو ہے آپ کو دوروں بینفیٹس سے ہو جاتے ہیں ایک تو آپ کو بندہ سستا پڑھ جاتے ہیں آپ کو اور جو ہے میں اس کے پیسے ہی بتاتا ہوں ابھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بنے ر ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کی کوئی چیز باقی نہ رہے ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو تاکہ آپ لوگوں کا بتا ہو کہ بھئی کیا ہے ڈالنا ہوں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آخری چیزیں تو دوستو یہ ہے آگے سکتے ہیں چوکر بوسی جس کو کہتے ہیں یہ آخری چیزیں یہ ڈال دیئے میں نے اور یہ جو ہے آٹھ چیزیں اس کے اندر ہو گئی یہ کمپلیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کھل میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کھل لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں نہیں لگانا چاہتے تو نہیں لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بکرے کو کم سے کم دن میں چھوٹا بکرا ہے تو آدھا کلو کم سے کم اور بڑا بکرا ہے تو تین پاؤ سے ایک کلو کے درمیان دانا دیئے جائے میں آپ لوگوں کو ایک کلو دانے کے ریٹ بتاؤں گو یا تین پاؤ دانے کے ریٹ بتاؤں گو تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ حساب کر سکیں اپنا کے پردے آپ کے جاندوں کو کتنا یہ جو ہے وہ دانا پڑے گا ابھی میں اس کو مکس پہ لے تو اچھی طرح ہوں اور کونٹی ڈی وغیرہ ساری چیزیں بتاتا ہوں آپ لوگ تو دوستو سب سے امپورٹن یہ ہے آپ کے بکروں میں نا اس طرح کی لپک ہونے چاہیے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں لپک نہیں ہوگی نا تو بکروں کے لیے بکار آپ کتنا بھی دانا ان کو کھلا لیں صحیح یہ لپک اس طرح کی چاہیے جانوروں میں تاکہ جانور جو ہے قورن دانا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور بولیے گا صحیح لپک نہیں ہی ہوگی بکروں میں بکرے دانا نہیں اٹھائیں گے اور بگار ہو جائیں گے صحیح دوستو تو لپک لانے کے لیے جانوروں کے سامنے دانا پڑاوہ نہ چھوڑے ہمیشہ یاد رکھیں جتنا جانور دانا کھا رہا ہے اس کو اتنا ہی دانا دیں جتنا ہی دانا دیں موٹا کرنے کے چکر میں زبردستی دانا بڑھا کے نہیں دیں جانوروں کو نہیں مارے آپ نے صحیح یہ کتنا دانا دے لیں بڑھا کے وہ کبز ہوگا اس کو بیماریاں لگیں گی وہ واپس بلکل زیرو پ کھڑا ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا صحیح ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بکروں ہی کنڈیشن بھی بھی کافی جو ہے سمالا ہے ان کو اب اب جو ہے بلکل سملے کچھ بکرے تو بلکل مرتے مرتے نکلیں بھار آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے لیکن اب اللہ کا شکر ہے میرے دانے پانی پر آنا ہے تو اللہ نے کاناں کروا ہے انشاءاللہ اور میں آپ کو آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں بھی بندے میں کہ کون کون چیز ایک بکرے ہو کتنی کتنی دینی ہے تو دوستو ایک بک پانے گنڈوں کا دلیہ 100 گرام آپ نے رکھنا ہے مکائی صحیح ہے آدھا کلو دانا یہ ہو گیا ہے آپ کا اس کے بعد 100 گرام آپ نے ڈالنا ہے بھوسا 600 گرام دانا ہو گیا ہے آپ کا صحیح ہے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے ایک ٹی بیلو سپون جو ہے اس میں میڈنر مکچر ایک بکرے کا دانا بتا رہا ہوں اور جو ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں ٹوکشن بائنڈر اگر آپ خل ملا رہے ہیں اس میں ٹوکشن بائنڈر جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں سمجھ لیں ٹیس سپون سے ہاف ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں ون فور ٹی سپون جو ہے ایک بکرے میں آپ ڈال سکتے ہیں صحیح دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے چوکر ڈالنی ہے تقریباً سو گرام صحیح تو اس طرح سے آپ کا دانہ تقریباً جائے گا ساڑھ سا سو گرام یہ صحیح نا تو یہ دانہ جو ہے ایک بکرے کے لیے ایک ٹائم کے لیے نا فیک ٹائم اگر آپ ہرا چلا رہے ہیں اور ایک ٹائم میں دانہ چلا رہے ہیں تو بھی صحیح ہے اور دونوں ٹائم صبح شام بھی دانہ دینا چاہے اگر آپ کے جانور حضم کرنا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ کسٹ اس کی جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھی بھی آ رہی ہوگی کسٹ میں جو ہے ویڈیو میں لکھ دوں گا بلکل طریقے سے ساری کہ ایک بکرے کا دانہ کتنے کا پڑھڑا ہے میرے حساب سے تقریباً ایک بکرے کا پڑھڑے کا دانہ جو ہے کم سے کم میں لاؤں گا کسٹ میں تو وہ جو ہے سو روپے سے بھی اندر آنی چاہیے سو روپے یہ آئے گی ایک بکرے ہی کسٹ اس کی اس میں جو ہے ہماری ابھی میڈیسن اس میں جو ہے ہرا اس میں کچھ اور نہیں یہ چیزیں صحیح ہے تو کوشش میری یہ ہے کہ کم سے کم دانے میں اور جو ہے اگر آپ لوگ اچھا کرنا چاہتے ہیں اس دانے کو تھوڑا سا ہیوی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے گندوں ہی ڈیڈی بڑھا دے گندوں کو جو ہے پورا ایک پاؤ کرتے ہیں مکہی کو جو ہے ایک سو پچیس گرام کرتے ہیں سمجھ رہا آدھا پاؤ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے یہ دانہ کا جو ہے اس میں کارپس بڑھ جائیں گے کارپس بڑھیں گے تو آٹومیٹک جو ہے بکرہ جو ہے اپنا بندہ جاندار ہوتا جائے گا صحیح ہے اور جو ہے بندے کو اور ہلکا کرنا ہے جانور یہ بھی حضم نہیں کر پا رہا ہے تو مکہی کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں اور جو ہے گندوں کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں صحیح ہے باقی چھلکا اور بھوسا ایسی لگا رہے ہیں بھوسا جو ہے وہ حضم کرنے میں مدد کرے گا بھوسا پیٹ بھڑنے مدد کرے گا چھلکے میں جو فائبر ہے وہ آپ کو کسی اور چیز میں نہیں ملے گا تو امید ہے آپ لوگوں کو دوستوں میں نے جو ہے ڈیٹیل میں سمجھائی چیزیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بھکروں کو جو ہے ہلکا دانے پر رکھنا ہے اس سے زیادہ ہلکا دانا دوستوں فلحال میں نہیں بنا سکتا کیونکہ جو ہے اس میں میں نے جو ہے بھکریں اپنے بلکل اوکے کرنی ہے اس دانے پر کیونکہ اس دانے پر کیا ہے یہ حضم آرام سے کر پا رہا ہے اس کو جب جانور جتنا حضم کر رہا ہے اور کونٹیڈی جہاں تک بات نہیں ہے جیسے بتا رہا ہوں ایک بھکر کو آپ نے آدھا کلو دینا ہے جیسے میں نے کونٹیڈی اتا دیا آپ لوگوں کو اتنی اتنی مکس کرنی ہے صحیح ہے اب آپ نے مکس کر لیا اس کے لئے آپ نے دیکھنا ہے کتنا حضم کر پا رہا ہے وہ اگر وہ پورا کا پورا حضم کر پا رہا ہے سالہ ساس سو گرام جو میں نے بتایا ہے تو وہ آپ پورا ڈال دیں لیکن اگر نہیں کر پا رہا تو آپ نے پاس سو گرام اس میں سے نکالا دانا اور وہ ڈال دیا پھر جب حضم کرنے لگے تو بڑھاتے جائیں اور جب زیادہ حضم کرنے لگے تو اس کو ایک کلو کر دیں دین کلو کر دیں سمجھ رہا ہے دانے کو دانے کی کونٹیڈی جب بڑھائیں جب بکرا دانا حضم کر سکے صحیح ہے دوستوں تو امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا پوری ڈیڈیل میں میں نے ویڈیو دکھائی کہ آپ ونڈا بار آ رہا ہوں کھل میں نے ملانے کا طریقہ بتا دیا کھل اگر ملانا چاہیں آپ ملا سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے صحیح ہے کوشش کریں لیکن دن کے وقت صبح میں ابھی دیں کیونکہ سردی آ رہی ہے رات کے وقت جو ہے سردی ہو رہی ہے جانور جو ہے پریشان ہوں گے تو اس سے بچانے کے لیے جو ہے کوشش کریں کہ کوئی بھی گیلی چیز جو ہے نا گیلا ونڈا رات میں کی ٹائم نہ دیں جانور کو آپ صحیح ہے دن میں دیں تاکہ اس کو جو ہے سردی نہ لگے صحیح ہے دوستوں تو امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبکلائب کریں پھر ملتا ہوں انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ